اب ہماری ایک 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 مکمل ہو چکی ہے آئیے اب دوسری رکھات کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اب دوسری رکھات شروع بسم اللہ سے کردے ہیں فاتحہ سورہ رکھوز قومہ کسی کہتے ہیں یعنی رکھو کے بعد سیدھے کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں پھر سجدہ سجدہ کرنا کسی کہتے ہیں جیسے ہم رکھو کرنے کے بعد نیچے سجدہ نہ جاتے ہیں اس کو سجدہ کردے ہوں پھر جلسہ یعنی بیٹھنے کو کہتے ہیں اور دوسری سجدہ اللہ کا کہتے ہوئے دائنہ ہاتھ قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر کے بیٹھنے کا پتہ دیئے اور اتحیات پڑھیں گے قائدے میں دوسری رکھات میں جب ہم کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ دو سجدے کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہوں گے اس میں ہم یہ پڑھیں گے اس کو تشہد کہتے ہیں یہ تشہد یاد کرنا ہے سنہ بھی یاد کرنا ہے تشہد بھی یاد کرنا ہے جب اشہد اللہ الہ پر پہنچے تو داہنہ ہاتھ کے نیچے یعنی جب اشہد اللہ الہ الا اللہ لا الہ پر پہنچے تو اٹھائے اللہ الہ پر نیچے رکھے اس طرح اٹھانا ہے ایسے ایسے نہیں بلکہ اس طرح تہیاد پڑھتے ہیں فوراں سب انگلییں سیدھی کر لے اور دو رکھات سے زیادہ پڑھنی ہو تو تکبیر اگر چار رکھات آپ کو پڑھنی ہیں تو دو رکھات میں تہیاد کے بعد کھڑا ہونا ہے وہ ہی بتانے چاہیں باقی رکھاتیں مکمل کریں جن میں سورہ فاتحہ پڑھے اور آخری رکھات میں باقی دو رکھاتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے فرض رکھاتوں میں اس کے ساتھ کچھ نہیں ملانا ٹھیک ہے پھر تشہود پڑھے اس کے بعد درود ابراہیم یعنی تشہود کی مجیبت آپ کی آخری رکھات ہو اس میں آپ کو تشہود پڑھنا ہے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور درود ابراہیم کیا ہے اللہم صدی اللہ علیہ وسلم یہ درود ابراہیم میں یہ آپ کو یاد کرنی ہے چار چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے پہلی تحییات پہلی جو حسنہ پہلی تحییات درود ابراہیم یہ تین ہو گئی اب یہ ایک چوتھی آری ہے درود شریف کے بعد اپنے والدیں ساتھ ازا و دیگر تینی دعا کرنا ہے دعا کیسے ہے اللہم اکفر لی بلی والدی یہ بلی بنتا والد اس طرح دوسری بھی ایک ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دوسری ہے چاہے تو یہ پڑھیں چاہے تو دونوں میں سے کوئی ایک پڑھنا اللہم اکنی ذنب نفسی دل منکتین و اینہو لا یفردون و اللہ انتا پھر لیوہ اکتر لیوہ نکانتر اور رحیم تو آپ کو دونوں میں سے ایک 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 آت کر لینا پھر السلام و علیک و اللہ و برکاتہ ایک سلام اس طرح کندے کو دیکھتے ہوئے کندے کو دیکھتے ہو سلام و علیک و رحمت اللہ و برکاتہ پڑھے دائنے بھائے طرف سلام پھیر سلام پھیر اس کے بعد دعا کریں آئیے مشکے کی طرف چلتے ہیں آپ کا اگلا پیگٹ جو ہورکنگ ہے تو اس میں آپ کو کوئی بھی شاہ کو مجھ سے پوچھنا ہے اور یہ سوال جواب دیکھنے ہیں سوال جواب تقبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں تقبیر تحریمہ اللہ و اکبر کو کہتے ہیں کہاں ہیں تقبیر تحریمہ اللہ و اکبر کو کہتے ہیں پہلا دیکھئے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا آپ کو تقبیر تحریمہ اللہ و اکبر کو کہتے ہیں دوسرے سوال کیا ہے قومہ جلسہ کیا ہوتا ہے قومہ مطلب رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں جلسہ مطلب قائدے میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں یعنی جلسہ کسے کہتے ہیں ایک سجدہ کیا اس کے بعد بیٹھنے تو اس کو سجدہ سکتے ہیں پھر دوسرے سکتے ہیں ٹھیک ہے نماز میں تشہہت پڑھنا واجب ہے سنت آئیے ریکھتے ہیں ٹھیک ہے میں نے جو ہے پہلا سوال کا جواب بتا دیا ہے آپ کو دوسرا تیسرا چوتھا پانچھا چھٹا خود سے جواب دھوننا ہے اور لکھ کر لانا ہے جس کا جواب نہیں معلوم ہمش کو بتانا ہے آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے اور اچھے سے بتانے کے لیے دیج رہا ہوں آپ کو تو جب تک کے لیے شکریہ ہمارا چیپٹر نمبر نائن ہو چکا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ کیا تیجیے اس چیپٹر کو اچھے سے پڑھئے سمجھئے اور جو سمجھ میں نہیں آیا میں ایک اور ویڈیو کارٹون ٹائپ میں دیج رہا ہوں وہ بھی دیکھئے اس میں نماز پڑھنے کا اچھے سے بتایا گیا کہ کیسے نماز پڑھتے ہیں سوال جواب آپ کو ورکنگ پیریڈ میں لکھنا ہے اور مجھ کو سینڈ کرنا ہے یہ دھیان میں رکھیں ورکنگ پیریڈ میں آپ کو یہ آج کے لیے تنا ہی اسلام ورکنگ بہرکات